مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا شکیلہ اچھانا کہ سب کیا ہو گیا ہے کیسے ہو گیا ہے بہت شاک ٹو میں سراسی بات سے بات شروع ہوئی اور سراسی بات پہ ختم بھی ہو گئی ایسا کب ہوتا ہے کچھ بھی ختم نہیں ہوگا نمرا بابی بلکل ایسا نہیں ہے جیسا تم لوگ سوچ رہے ہو وہ اتنا ہرٹ ہوگا اس کا تو مجھے خود اندازہ نہیں تھا کسی لڑکی کے لیے اتنا سنجیدہ ہوگا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ ابھی امریکہ میں پروان چڑھے ہیں وہاں لڑکیوں سے ملنا جلنا دوستی ہونا گپ شپ لگانا کچھ نیا نہیں اس کے لیے نمرا مجھے تو خود سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیسے اتنا سنجیدہ اتنا پوزیسیو اور اتنا اگریسیو ہو گیا ای سوئر میں ایم مائسیلف سرپرائزڈ اس نے کہا تھا کہ وہ دعا کو جلد جلد اپنانا چاہتا ہے اور اس نے پیغام بھیجوا دیا کہ اس سے شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے بس یہ سن کے وہ اپسٹ رکھے اس نے لگا کہ دعا کو اس کے جذبوں کی شدت اور پیورٹی کا اندازہ ہی نہیں ہے مجھے کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن لیکن؟ لیکن دایان اور سجاد دونوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ جوڑ مناسب نہیں ہے ہمیں رنگ واپس کرتے نہیں چاہیے دیکھو وہ ابھی غصے میں ہے اپسٹ ہے اسے تھوڑا سے ٹائم دو وہ خود پلٹ کے اپنے فیصلے کو دیکھے گا شکیلہ میں مجبور ہوں ہمارے گھر میں ایک دوسری کے فیصلوں کا احترام کیا جاتا ہے اور دایان بزد ہے کہ یہ رشتہ مناسب نہیں ہے اگر تم برا نہ مانو تو میں رنگ واپس بھیج دوں دیکھو میں آرہی ہوں نمراہ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں ہمارے 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 ہ